ناظرینِ گرامی گزشتہ قسط میں ہم نے آپ کو خونی چاند گہن کے بارے میں بتایا تھا اور سوال جو پیدا ہو رہا تھا کہ کیا آخری مار کا اہرکو باطل کا میدان سج رہا ہے تو اس کا جواب ہے ہاں یہ میدان سج نہیں رہا بلکہ سج چکا ہے اس کے لیے بہت سے نشانیاں پوری ہو چکی ہیں بہت سے نشانیاں پوری کی جا رہی ہیں اور آئندہ آنے والے چند سالوں میں بہت سے نشانیاں پوری ہو جائیں گی جیسا کہ گزشتہ قسط میں ہم نے خونی چاند گہن یا خونی چاند گرہن کا ذکر کرتے ہوئے آپ کو بتایا تھا کہ چار متواتر گہن جن کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے دوہزار چودہ اور پندرہ میں وقوع پذیر ہو چکے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تابوت سکینہ کے بارے میں بتائیں گے اور اس کا یہ بھی ذکر کریں گے کہ ہکل سلمانی کی تعمیر کے لیے تابوت سکینہ کی کیا اہمیت ہے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا تحال اقدامات کیے گئے ہیں دوسری جانب ہم یہ بات بھی آپ کو بتائیں گے کہ اس تابوت کی تلاش کی مہمات کیا شروع کی گئی ہیں اور اس حوالے سے جو متضاد دعوے اور قیاس سامنے آئے ہیں کہ اسے کہاں پر کس وقت کس نے منتقل کیا اور اسے کون حاصل کر رہا ہے یا کون حاصل کرے گا اس بارے میں بھی جو دعوے کیے جاتے ہیں وہ آپ کو بتا جائے گا لیکن اس سے پہلے یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم تابوت سکینہ اور حیقل سلمانی کے تاریخی پسمنظر کے بارے میں جان سکیں اسرائیلی اور یہودی قوم کا شمار حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماننے والوں میں ہوتا ہے در حقیقت اسرائیل کا نام ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ ان کی قوم بن اسرائیل کے نام سے جانی جاتی ہے مسلمانوں اور اسرائیلیوں سے متعلق دو واقعات ایسے ہیں جن کا تاریخی پسمنظر نہایت دلچسپ ہے تابوت سکینہ اور حیقل سلمانی دو ایسے واقعات ہیں جن کے حقائق بہت کم لوگ جانتے ہیں یہودیوں نے ایک مشکل وقت گزارنے کے بعد حضرت یوشے علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ فلسطین کے جانب تجارت کی تاکہ وہ سرزمین عرب کو فتح کر سکیں بہت سے رہے اسرائیل کے دور حکومت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تین حکمران آئے تھے جن میں حضرت تعلوت علیہ السلام حضرت دعوت علیہ السلام اور حضرت سلمان علیہ السلام شامل ہیں قصص الانبیاء میں درج ہے کہ حضرت دعوت علیہ السلام نے حضرت تعلوت علیہ السلام کی صاحبزادی سے نکاح کیا تھا تابوت سکینہ ہے کیا اور اس میں کون سی چیزیں موجود تھیں تابوت سکینہ روح زمین پر نہایت مقدس چیزوں میں سے ایک ہے دراصل یہ ایک صندوق کا نام ہے جس میں جرل و قدر پیغمبروں کے تبرکات اور آسمانی اشیاء رکھی گئی تھی یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا ہوا حضرت سلمان علیہ السلام تک پہنچا اس کے حوالے سے یہ مانا جاتا ہے کہ اس صندوق میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سلمان علیہ السلام تک کے تبرکات محفوظ تھے تاہم حضرت دعوت علیہ السلام نے اس صندوق کی حفاظت کی اور اسے تابوت سکینہ کا نام دیا اس لوگ اسے تابوت سکینہ بھی کہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ اس باکس میں لوحل قرآن اور حضرت نوسیٰ علیہ السلام کا آسا بھی موجود تھا اس کے علاوہ مقدس کتاب تورات کا اصل نسخہ بھی رکھا گیا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ سینہ کے مقام پر نازل ہوا تھا اس کے ساتھ ساتھ وہ خاص پیالہ بھی موجود تھا جو من و سلوہ لانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا قرآن کریم میں اس کا ذکر واضح طور پر موجود ہے سورة البکرہ کی آیت کا ترجمہ ہے اور بنی سٹائل سے اس کے نبی نے کہا کہ تعلوت کی بادشاہی کی یہ نشانی ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق واپس آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے اتمنان ہے تسلی ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں ان میں سے جو موسیٰ اور حارون کی اولاد چھوڑ گئی تھی اس صندوق کو فرشتے اٹھا لائیں گے بے شخص میں تمہارے لیے پوری نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو چونکہ اس صندوق میں انبیاء کی وہ اشیاء موجود تھی جو انہیں اللہ کی طرف سے توفے میں عطا کی گئی تھی اسی لیے اس کو اللہ کی رضا سے یہ مقدس درجہ دیا گیا تھا عوامی عقیدے کے مطابق ایسا نہیں تھا کہ اگر اس تابوت کو مقدس درجہ دیا گیا تو لوگ دیگر تابوت کو بھی پوزنا شروع کر دیں اس تابوت کو خدا کی مرضی کے تحت خصوصی حیثیت دی گئی تھی یہاں تک کہ اسرائیلیوں کے لیے تابوت سکینہ ان کے قبلے کی حیثیت رکھتا تھا عام طور پر یہ تصور قائم ہے کہ جب صندوق حضرت دعوت علیہ السلام کی تحویل میں تھا تب انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس کے حفاظت کے لیے ایک محل نمہ مندر کی تعمیر کروائی جائے جس میں صندوق میں موجود انبیاء کرام کی مقدس چیزوں کو حفاظت سے رکھا جا سکے تاہم طویل تعمیری دورانیے کے باعث اس حیقل کی تعمیر حضرت دعوت علیہ السلام کی زندگی میں مکمل نہ ہو سکی لہٰذا اسے حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں مکمل کیا گیا اور اسی وجہ سے اس کا نام حیقل سلمانی رکھا گیا تابوت سکینہ حیقل سلمانی میں تب تک محفوظ رہا جب تک اہل بابل نے حملہ کر کے حیقل سلمانی کو تباہ نہ کر دیا اس واقعے کے بعد صندوق وہاں سے غائب ہو گیا بعض روایات میں یہ ہے کہ اہل بابل اسے اپنے ساتھ لے گئے تھے جبکہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ اسے آسمان پر اٹھا لیا گیا تاہم اس کے کچھ عرصے بعد ہی اسٹائلیوں نے دوبارہ حیقل سلمانی کو تعمیر کروانے کا فیصلہ کیا اس بار رومیوں نے اس مقدس جگہ کو نشانہ بنایا اور اس کو تباہ کر کے وہاں ایک عیسائی چرچ قائم کر دیا پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں یروشلم فتح ہوا تو آپ خود تشریف لائے آپ رضی اللہ عنہ نے رومیوں کی تعمیر کردہ عبارتگاہ سے کچھ فاصلے پر دعا فرمائی یہ ٹھیک وہی جگہ ہے جہاں مسجد اقصہ تعمیر کی گئی اب یہودی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جہ جگہ مسجد اقصہ قائم ہے وہ ان کی ہی ہے اگرچہ وہ پورا خطہ مسلمانوں کے لیے مقدس سمجھا جاتا ہے یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ ہیقل سلمانی کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے مسجد کی قربانی دینا ضروری ہے تاہم مقدس تبرکات کی تلاش کے نام پر مسجد اقصہ کی بنیادوں کو کھوکلا کر دیا گیا ہے علاوہ ازی یہودیوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہیقل کی ایک بد جانے والی پسماندہ دیوار جہاں ایک دروازہ بھی موجود ہے تیامت سے قبل ان کے آخری نبی اور بادشاہ کے لیے راہ ہموار کرے گا یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی لوگوں کو دروازے کے سامنے دفن کرنے کو ترجیح دیتے ہیں انہیں یقین ہے کہ جب اس دروازے سے بادشاہ نکلے گا ان کا تو اس کے پیچھے تمام مردے اٹھ کھڑے ہوں گے جبکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق تیامت کے قریب دجال کا ظہور ہوگا اور تمام دنیا کے یہودی اس کے بادشاہت اور نبوت کو تسلیم دریں گے اب تاریخ تو واضح طور پر گواہ ہے کہ رب کائنات کے حکامات کی سری نافرمانی اور اللہ رب العزت کے غزب کو بار بار دعوت دینے والی یہ قوم جو انبیاء کرام کے قتل کی بالی مجرم ہے اور انعاماتِ الٰہی پر ناشکری اور توبہ کے بعد بدہدی کرتے ہوئے راہِ حق سے مکر جانے کے گناہِ عظیم کا ارتکاب کرنے والی ہے بندروں اور زلیل ہونے کے باوجود نجات کی ٹھیکے دار اور جنت کی جبری وارث تک بنی ہوئی ہے جیسا کہ یہودیوں کو دعویٰ ہے کہ انہیں یہ تابوت دوبارہ ملے گا جو دشمنوں سے مار کارائیوں میں ان کے ساتھ رہے گا اور انہیں اس کی وجہ سے فتح حاصل ہوگی یہودی روایات بتاتی ہیں کہ تابوت حیکل کے مقام قدسل اقداس میں رکھا تھا اس میں طورات کی تختیاں اور دیگر مطلوقات حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام اور منو سلوات ہے قرآن مجید میں مذکور تابوت سکینہ اور یہودی افسانوی تابوت میں کوئی اقسانیت نہیں ہے اور نہ ہی اس تابوت کی تقدیس و تبریق باقی رہی ہے اگر ان کی فضیلت باقی رہتی تو امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بارش ہوتی جس طرح امت مسلمہ کو مزد اقسا کی میراس ملی اور سرزمین قدس ان کے قبضے میں آئی اپنی قوم کو رب کی طرف سے روج عطا کی جانے سے قائل کروانے کے یکے بعد دیگر کچھ نشانیوں کو ظاہر کرنا ضروری سمجھا جا رہا ہے تاکہ انہیں اپنے اگلے منصوبوں کے لیے تیار کرنے ان نشانیوں کو ربانی نشانیوں اور اشاروں سے تعبیر کیا جا سکے یہی وجہ ہے کہ حکل میں تابوت کی ضرورت پر زور دیتے ہیں جس کے لیے تابوت کی تلاش کی مہمات شروع کی گئی ہیں اس مقصوص صورتحال میں متضاد دعوے اور قیاس سامنے آتے ہیں کچھ کا ماننا ہے کہ یہ تابوت مقام قدس الاقداس یعنی مسجد اقصہ قبض السخرا کے نیچے دفن ہے جبکہ کچھ کا ماننا ہے کہ یہ احرام مصر کے نیچے دفن ہو سکتا ہے ایک اور نکتہ نظر یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ نبی اسرائیل یعنی سریمان علیہ السلام کے فرزند فلیق نے جو ملکہ بلکیس سے پیدا ہوئے تھے تابوت کو والد کی وفات کے بعد ہبشا یعنی ایتھوپیا منتقل کر دیا گیا تھا اور وہاں سے یہاں تک لانے کے لیے اب تیاریاں کی جا رہی ہیں کچھ لوگ تو یہ بات بھی کہتے ہیں کہ ملکہ برطانیہ کے پاس جو تخت ہے اس تخت سے منسلک جو تابوت ہے وہی تابوت تابوت اسکینہ ہے